یہ ہے ایمان یہ اقل پہ نہیں چلنا بلکہ ماننا پڑے گا اقل کو چھوڑنا پڑے گا کہ حضور ہے یہ ایسے حضور کی شان ہے بلغل علا بکمالی ہی کشبت دجابی جمالی ہی حسنت جمیع و خسالی سلو علیہ و آلہی یا رسول اللہ جو آپ بلندیوں کو پہنچے ہیں اس لیے نہیں پہنچے کہ آپ ناکش تھے کانا نا آپ کامل تھے اپنے کمال کی وجہ سے بلندی کو پہنچ گئے ہیں کشبت دجابی جمالی ہی جتنے اندیرے چھٹے ہیں یہ ڈریکٹ رب نے نہیں دور کیے آپ آئے ہیں ہر کفر کا اندیرہ چھٹ گیا ہے ہر کفر کا اندیرہ دور ہو گیا ہے حسنت جمیع و خسالی آپ کی ساری خسنیں بڑی پیاری ہیں آپ تو باکمان ہیں تو ایسی اسی بے درود بیجو شیح سلو علیہ و آلہی تو یہ کفار نے انکار کرنا تھا تو پھر انہوں نے سوال کرنا تھا تو اللہ پاک نے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کا ذکر کیا کہ جب یہ سوال کریں گے تو انہوں کو جواب بھی مل جائے گا اور پھر یہ اتراز کرنے کے قابل اندر سے کوڑے رہیں اندر سے مروڑ پڑتا رہیں لیکن بول نہیں سکیں گے کیونکہ بولتی بند ہو جائے گی کہ جو چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں وہ بتا دی جائیں کیونکہ حضور اس سے پہلے مسجد اقصہ گئے نہیں تھے پھر اتراز ہو ستا تھا کہ آپ تو پہلے بھی ہو گئے ہیں تو نشانیاں بتا دیں گے آپ پہلے گئے ہی نہیں تھے اور انہیں سب کو بتا تھا کہ یہ محبوب یہ اللہ کے رسول کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے تو جب حضور نے یہ ذکر کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اس کی نشانیاں بیان فرمائیں آپ نے کہا حضور نے ساریاں بتا دی اس کی شکل اس کی صورت اس کے دروازے کھڑکیاں جو بھی ادھر تھا حید نویت حالت جو بھی تھی حضور نے ایک ایک بیان کرتی آپ جب کفار نے سوال کیا انہوں نے کہا اچھا آپ دیکھ کے آئے ہیں تو انہوں نے کہا موقع مل گیا ہے آپ ان کو جٹلائیں گے آپ ان کو آپ ان کا مذاق اڑائیں گے کہ دیکھو جی کہتے ہیں ہم دیکھ کے آئے ہیں اتنے سے وقت میں تو بتاؤں ہم مسجد اقصہ کیسی تھی یہ سوال کیا اس کے دروازے اس کے اندر کا محول اس کی شکل و صورت اس کی حالت نویت کیا ہے وہ بیان کرو تو حضور نے بیان کرنے شروع کر دی لیکن بیان کرتے کرتے راستے میں حضور کو کوئی انقباز کی حالت تاری ہو گئی رکے یہ ایک حالت ہے صوفیہ کی اندر بڑی امدہ حالت ہے اب وقت نہیں ہے کہ انقباز اور انبسات کا ذکر کیا جائے یہ دو حالتیں ہوتی ہیں جو اللہ کا فضل ہوتا ہے صوفیہ پر ان پر یہ حالتیں ہوتی ہیں کبھی بست کی صورت ہوتی ہے لیکن اس میں حکمت ہوتی ہے ہوتا فیدہ ہی ہے اب وہ رکاوٹ ہوئی تھوڑی سے جب وہ رکاوٹ ہوئی تو آپ خموش ہوئے تو اللہ پاک نے بیعت المقدس کو حضور کے سامنے کھڑا کر دیا بیعت المقدس حضور کے سامنے حضرت عقیر بن عبی طالب ان کے گھر کے قریب بیعت المقدس حضور کے سامنے کھڑا کر دیا اور آپ دیکھ دیکھ کر بتا رہے تھے اب یہاں دیکھو سبحان اللہ واقعہ میراج موجزہ تھا واقعہ میراج موجزہ تھا تو اللہ نے دلیل بھی موجزہ بنا دی دلیل بھی بیعت المقدس ادھر سے ادھر آجانا موجزہ نہیں ہے اور میراج اوپر جانا بیعت المقدس تک جانا یہ موجزہ نہیں ہے تو کیسا دیکھو اتفاق ہے اور کیسی نسبت ہے کیسا کیسی موافقت ہے کہ موجزہ بھی دعویٰ دعویٰ بھی موجزہ ہے اور دلیل بھی موجزہ ہے یہ حضور کی شان ہے لیکن یہاں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور کو علم نہیں تھا حضور کو تو اگر علم نہ ہوتا تو حضور کہتے ہیں مجھے ہر بات نہ پوچھنا مجھے ہر بات کا علم نہیں پہلے تو صدیقی اکبر کو بتا چکے پہلے تو بتا چکے تو اب کیا ہے اب اس میں ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ لکیر کے فقیر ہیں اور ان لوگوں کے پیشے جا رہے ہیں جو گمراہ ہیں اور نبی پہ اعتراض کرتے ہیں یہ تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے ان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں آپ کے ہاں کسی چیز کا علم ہوتا ہے گن ہوتا کیا ہے تو وہ جو اٹھ جاتی ہے پھر آپ غور کرتے ہیں تو وہ چیز آ جاتی ہے مثلا آپ کے دادا جی کا کوئی نام پوچھے ہو سکتا آپ کو پتا ہو لیکن اس ٹیم آپ خموش ہو جائیں تھوڑا کو زور ڈالیں پھر آگے ہیں میرے دادا جی کا یہ نام ہے تو پوچھو پہلے علم نہیں تھا علم نہیں تھا تو کیسے بتایا علم تھا لیکن توجہ نہیں تھی جب توجہ کی تو بتا دیا تو پتا چلا عدمی توجہ توجہوں کو نہ ہونا علم کی نہ ہونے کی دلیل نہیں بلکہ بوس کی دلیل ہے اندر اللہ اس کے رسول سے نفرت ہو تو پھر ان کے ہاں یہ ہوتا ہے جی پتا ہوتا تو بتا دے چھپ کر بے حیاء بھی ہوتا ہے رب اپنے محبوب کی شان دکھانے کے لیے اپنے محبوب کی عظمت دکھانے کے لیے توجہوں ہٹا دیتا ہے پھر وہ کام کرتا ہے پھر زبانہ مالا پھر اش اش کرتا ہے حضور کی توجہ اٹھی تھی دیکھے تو سارا کچھ تھا ہر چیز کا علم تھا لیکن توجہ اٹھی رب نے یوں نہیں کیا کہ توجہ پھر واپس کر دی جائیں حضور کو بیت المقدس کی طرف متوجہ کر دیا جائیں نہیں بلکہ کیا کیا لپاگ نے بیت المقدس کو اٹھا کر کہاں فلسطین اور کہاں مکہ تو وہاں بیت المقدس کو اٹھا کر وہاں رکھ دیا اور وہاں رکھ کر بتا دیا محبوب کی تھوڑی سی توجہ ہٹ جائے اور ہم ہٹاتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ان کی توجہ ہٹنے کا مقام یہ ہے کہ ہم توجہ واپس نہیں لاتے ہم بیت المقدس کو بھی سامنے کھڑا کر دیتے ہیں یہ حکمتیں ہوتی ہیں تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں بتائیں تو کفار پھر خموش ہو گئے اب دل میں تو انہوں پتا چل گیا کہ نہیں اب انکار نہیں کر سکتے بات تو ایسے ہی ہے بیت المقدس کی اتنی دروازے ہیں اتنی سسٹم ہے جو حضور نے بتا دی ہے اب تھوڑے وقت میں یہ سب کچھ ہو گیا ہے پھر اگلا تیر انہوں نے چلایا تھا انشاءاللہ اس پہ پھر جب آئیں گے تو اس کی بھی وضاحت کریں گے کہ پھر اگلا تیر ان کا کیا تھا لیکن یہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اللہ پاکہ نے اپنے محبوب کو سیر کرائی اس کے بعد پھر فرمایا ہم نے آپ کو عظیم نشانیاں دکھائیں یہ تھی ملکوت روحانی عالم کی سیر پھر آگف ما انہو ہوا سمیع بصیر بے شک وہیں سنتا جانتا ہے موسیقی